زیلا راجوری کے ڈھانگری میں فرس جنوری دو ہزار تئیس کو چھے لوگوں کو موت کے گاٹ اتارا گیا جی آپ کو بتا دیں فرس جنوری دو ہزار تئیس کو راجوری کے ڈھانگری میں نامعلوم بندوق برداروں نے تقریباً چھے لوگوں کو قتل کر دیا جس کے بعد لوگ کافی غصے میں بھی نظر آئے اور کئی مرتبہ احتجاج بھی کیا لیکن ابھی تک نامعلوم بندوق برداروں کا کچھ بھی پتا نہ لگ سکا جس کے چلتے آج ایک بار پھر سے متاثرہ کمبوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے سوموار کو ایک بار پھر سے احتجاج کریں گے تاکہ انتظامیہ و سیکیورٹی ایجنسیز جلد از جلد ان لوگوں کو گرفتار کریں جنہوں نے ڈانگری میں چھے لوگوں کا قتل عام کیا گوار لگانے کے لیے ہم نے آئی تین دن سے گاڑی روانہ کی ہوئی ہے ابھی ہماری گھڑی کل بھی جلے گی جہاں تک ہم پہنچ پائے وہاں تک پہنچ جائیں گے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم مصر بچوں کے انصاف مانگ رہے ہیں ہمارے بچوں کو کیوں مارا گیا کیا گناہ تھا ہمارے بچوں کا ہمارے بچوں کا قاتل کیوں نہیں بھتا رہے ہیں اب جس طرح سے آپ کہا رہے ہیں کہ یہ ہے یہ سب سے ایک گجارش کر رہی ہوں کہ ہماری جتنے بین بھائی ہیں ہمارا سادھی جی ہے اور یہ سومبار آنے والا سومبار ہم مرادپور والا جو بند کرنے جا رہے ہیں ہم کسی کی بھی نہیں سنیں گے ہمارے پاس جو مرضی آجائے ہم وہاں پہ درنا پر درشن پر بیٹھ رہے ہیں اپنا بوری بستر ساتھ لارے ہیں جی اب آٹھ مینے ہو گئے ہمارے کیس کو تو ہماری بس ایک ہی مانگ ہے کہ ہمیں جو اپنے بچوں کا انصاف چاہیے ہیں اور جو ہے منڈے کو ہم جو ہے ہم پھورا بند کر رہے ہیں اور تب تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہمارے بچوں کے قاتل ہمارے سامنے نہیں آئیں گے بس اور کوئی تحیل نہیں ہے کچھ بس یہ ہی ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے بس بسٹک رزیری میں جو ہمارے پولیس کے آفیسر ایس ایس پی ساتھ ہیں ان کے آگے ہماری گواہ رہی ہے اس کے بعد ہماری بس ایسام جو بسٹک کے مالک ہیں ان کے ساتھ ہماری جو ہے وہ بار بار ہم ان کے آدف ریاد لگاتے رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کم سے کام آکھ ملنے ہو گئے ہیں میرے بچوں کو اور میرے بچوں کی کوئی سنوائی نہیں اس کے بعد ہم جہاں سے پر جمعوں میں میں سن کام فرس کے لیے لکھلے وہ ہمیں ہم نے صد کے لیے میں سن کام پہ ہی گوار لگ رہے ہیں لیکن میرے بچوں کو کو انہیں صاف نہیں ملا لیکن اس کے بعد میں اپنے مالیے پردان مطرق آمید شہزی کے پاس ہی گئی وہ ہمیں مالیہ ان کے